بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئے سٹوڈنٹس او آر یو اوپن یور بک پیج نمبر سکسٹی فائیب آہ وی ور سولونگ ایکسرسائز پور اے تو ٹو ڈے آر ہم کیا کریں گے ورڈ پرابلمز ہم کریں گے ہم سیکھ رہے ہیں ہاو ٹو ایڈ سبٹریکٹ ڈیسیمل فریکشنز ٹھیک ہے اب پرسٹ قویشن دیکھیں یہ ورڈ پرابلم ہے ہم نے چار قویشن کر لیا تھے پہلا جو قویشن ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے آزم ہیز روپیز ون تھاؤزن فور ہنڈرڈ اینڈ ون پوائنٹ سکس فائیب روپیز ہی ریسیوڈ روپیز ٹو تھاؤزن تھری ہنڈرڈ فورٹین پوائنٹ ون زیرو مور فروم ہیز فادر دیکھیں یہ پیسے اس کے بس پہلے تھے ٹھیک ہے اس کو اور کیش اس کے بابا سے مل گیا ٹھیک ہے تو اب وہ پوچھ رہا ہے کہ بتائیں ہمیں اب اس کے پاس کتنے پیسے ہیں یہ کرنے کے لئے ہم کیا کرنا پڑے گا سبٹریکشن کرنے پڑے گی یا ایڈ کرنا پڑے گی ایڈیشن کرنے پڑے گی جی بتائیں جی ایڈیشن کرنے پڑے گی کیا کرنا پڑے گا ہمیں ایڈیشن کرنے پڑے گی یہ پیسے اس کے پاس ہیں اتنے پیسے جو ہے اتنی پیمٹ اسے اور مل گئی ہے ہم ان کو ایڈ کر دیں گے اب یہ دیکھیں ہم ہاو ٹو ایڈ دیکھیں ہم نے پہلی ویلیو یہ اس کے پاس پیسے تھے آرریڈی ہی ہے ٹھیک ہے then جو ہے he received from his father تو total money now he ہے چیک کرتے ہیں 5 پلس 0 5 ہو گیا 6 پلس 1 7 ہے ٹھیک ہے 1 پلس 4 5 ہو گیا 0 پلس 1 1 ہوتا ہے 4 پلس 3 کیا ہوتا ہے 7 ہوتا ہے 1 پلس 2 3 تو 3,715.75 روپیز اس کے پاس ہو گئے ہیں ٹھیک ہے total money he have now ٹھیک ہے یہ اس کا انصار آگیا ٹھیک ہے question number 2 ہم پڑھتے ہیں ذرا کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے نائنا traveled 142.613 km by bus 25.15 km by train how much distance did she travel all together جی all together اکٹھا کر کے بتائیں اس نے total distance he she traveled یہ بتائیں ٹھیک ہے چلیں کیسے بتائیں کہ ہم کیا کہنا total نکالنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا total نکالنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ایڈ کرتے ہیں یا subtraction کرتے ہیں جی جی addition کرتے ہیں تو دیکھیں ذرا ہم ان کو addition کریں کہ کیسے وہی طریقہ ہے ٹھیک ہے اس کو دیکھیں 142.613 ہم نے لکھا ہے وہ نیچے ہم نے 25.15 لکھا ہے لیکن یہ 0 ہم نے کیوں لگایا ہم نے decimal places کو پورا کر لینا ٹھیک ہے decimal places کو equal کر لینا اس کی decimal places کتنی ہیں 3 ہیں تو اس کی 2 3 ہم نے 3 کر لیا 0 لگا ٹھیک ہے 3 0 3 ہو گیا 1 plus 5 6 6 7 0 0 2 5 7 4 6 1 as such آ گیا ٹھیک ہے تو total distance she she had traveled ٹھیک ہے 167.7663 ٹھیک ہے تو اتنا اس نے اتنے کلومیٹر اس نے distance travel کیا ٹھیک ہو گیا next question نمبر 3 دیکھیں کہ mom made 4.5 liter of lemonade to serve in the party دیکھیں limo کا شربت اس نے منہ 415 liter in the end she was left with 0.82 liter 0.81 liter ٹھیک ہے of lemonade how much lemonade was utilized in the party جی کیا کریں گے ہم ان دو نمبر ہمیں تو نے دی یہ remaining ہے جو باقی بچ گیا ہے اور یہ total تھا تو وہ اس کے پاس how much lemonade was utilized in the party میں کتنا use ہو گیا کیسے کریں گے جی جی دیکھیں بارٹی بری ہوئی تھی 4.5 liter کی باقی اتنا بچی گیا اب نکالنا یہ ہے کہ کتنا use ہو گیا کیسے نکالیں گے ہم ہم 4.5 ہم نے لکھ لیا نیچے 0.8 2 1 ڈیسیمل ڈیسیمل 8 اس کے نیچے آگیا 2 1 بھی ایسے آگیا اب دیکھیں اوپر ہم نے 0 لگا کر پورا کر لینا 0 لگا کر decimal places کو پورا کر لینا ٹھیک ہے اب دیکھیں 0 میں سے 1 تو سبتریکٹ ہو نہیں سکتا ہم 1 کیری کریں گے ادھر سے یہاں سے 1 کیری نہیں کر سکتا یہاں سے کریں گے 5 سے 1 لیا تو یہ 4 رہ گیا ٹھیک ہے 1 ادھر دائم کیا ہو گیا 10 ہو گیا 10 میں سے 1 آپ نے کیری کیا تو 9 رہ گیا تو 10 بن گیا 10 بن گیا 10 9 9 10 1 carry ہو گیا 9 9 2 7 ادھر سے 1 carry لیا تو یہ 4 4 minus 8 possible نہیں ہے تو ہم یہاں سے 1 carry کر لیتے ٹھیک ہے تو 4 سے 1 carry ہوا یہ کتنا ہو گیا 14 ہو گیا کتنا ہو گیا یہ 14 تو 14 minus 8 کریں گے تو ہمارے بس answer 6 آگیا ٹھیک ہے تو 3 minus 0 3 تو 3.679 liter lemon utilized in the party this will be the answer ٹھیک ہو گیا تو next question جی read کریں ذرا Ali bought a basket ball 4 rupies 132.50 rupies Ahab نے bought کی a bat 717.75 Bilal نے کیا لیا football لیا اس نے 829.62 کا how much did they spend all together اکٹھا بتائیں کہتا اکٹھے پیسے بتائیں اس نے کتنا انہوں نے خرچہ کیا ٹھیک ہے اب اس کو کیا کہنا بڑھ سبٹیکشن کریں اڈیشن کریں جی all together کا لفظ اس mean یہ ہے total بتائیں اس نے پیسے کتنا انہوں نے کی ہے ٹھیک ہے ہم ان تینوں کو add کر دیں ٹھیک ہے چلو let's see ٹھیک ہے let's add these all amounts ٹھیک ہے پہلی میں نے amount لکھی ہے second میں لکھی ہے اور third میں نے amount لکھی ہے ٹھیک ہے اب ان کو ایڈ کرنا ہے دیکھن decimal places ان کی already number of decimal places equal ہیں ان کو add کریں کہ اس کا answer آگیا ٹھیک ہے تو then جو ہے they ہم لکھ دیں گے end پہ they spend altogether 16 11,6777.87 روپیز ٹھیک ہے اتنے انہوں نے پیسے کٹھے spend کی ہیں ٹھیک ہے تو this is the answer تو dear student اچھ طریقے اس کے practice کریں take care اللہ حافظ